پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے میرا نو وجہ آج ہے میرے سا میرے بھوپ ندیم تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے انڈین سٹیٹ ورسس کنٹریز ان ہندی مطلب کہ کیا ہوتا اگر انڈین سٹیٹ اگر ایک کنٹری ہوتے اور وہ کیا وہ ٹکر دے سکتے دوسرے کنٹریز کو مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مطلب انڈین سٹیٹ تو ہے تو کافی امیر لیکن کنٹریز کو ٹکر دینے والی کامی دیکھتے ہیں بھائی یہ سچ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ ہی پتا چلے گا زیاری بات ہے پاپا تو کون ہم کرتے ہیں 3 2 1 1 سٹارٹ دوستو ہمارا انڈیا ایک تھا اور انگل ہمارے سبھی راجیہ الگ الگ دیش ہوتے تو کیا ہوتا ہمارے راجیہ کیا دنیا کے دیشوں کو ٹکر دے پاتے اور کیا انہیں اس سے فائدہ ہوتا یا نقصہ یہ تو پتہ ہی لگے گا دیکھتے ہیں دوستو فیلال انڈیا میں 28 سٹیٹس اور 8 یونین تیریٹریز ہم صرف سٹیٹس کی بات کریں گے اگر یہ سبھی کنٹریز ہوتے تو جہاں آج ساؤڈ ایشیا میں صرف 8 دیش ہے وہاں 36 دیش ہوتے ہیں ہمارے انڈیا بہت بڑا ہے اور ہمارے راجیہ بھی دنیا کے دوسرے دیشوں کو ٹکر دے سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلیکس کی اگر یہ سبھی الگ الگ دیش ہوتے تو ان کے فلیکس بھی ہوتے ویسے تو فیلال انڈیا میں جمو این کشمیر کے علاوہ کسی بھی سٹیٹس کی بلکوبفر ملکوب بلکوب دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں ہم سبھی راجوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ایریا کی بات کرتے ہیں انڈیا کا سب سے بڑا راجے راجستان اگر دیش ہوتا تو اس کا ایریا آفریکن دیش ریپبلک آف کونگو کے ایریا کے برابر ہوتا سب سے راجستان پوری دنیا میں 61 سب سے بڑا دیش ہوتا اسی طرح اس کے بعد کا سب سے بڑا راجے مدی پردیش کا ایریا میڈل ایش کے اوماں کے برابر ہوتا نہ کرے یار شیریسی بہت بڑا ہے بجا نہیں تو مہاراشتر کا ایریا یوروپیان دیش نوروے کے ایریا سے بھی جادہ مہاراشتر کا ایریا اسنا بڑا ہے مہاراشترہ اسی طرح انڈیا کے سب سے چھوٹے تین راج ریپورا سککم اور گوہ ہے ریپورا کا ایریا لیبینون جتنا ہے جسے دیپورا ایریا ویس 155 نمبر پر آتا سککم کا ایریا ساؤت ایش ایشیا کے دیش برونے کے ایریا جتنا ہے جسے سککم 169 نمبر پر ہوتا انڈیا کا سب سے چھوٹا راج گوہ کا ایریا فرنچ پولینیشیا کے ایریا جتنا ہے جسے گوہ ایریا ویس 162 نمبر پر آتا دوستو گوہ اگر دیش ہوتا تو بھارت کا سب سے چھوٹا دیش ہوتا لیکن پھر بھی گوہ بہرین سنگاپور لکزنبرگ اور موریشیس جیسے دیشوں سے بڑا ہوتا جسے بھی بڑا ہوتا سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے راجوں کی بات کی اب کچھ رینڈم سٹیٹس کو ایریا ویس دوسرے دیشوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں جسے کی اوڈیشا جس کا ایریا نورت آفریکن دیش ٹیونیشیا کے برابر ہے جسے اوڈیشا 89th نمبر کا سب سے بڑا دیش ہوتا کرناٹکا کا ایریا سینٹرل ایشیا کے کرگستان جتنا ہے جسے کرناٹکا 84th نمبر کا سب سے بڑا دیش ہوتا سیتنا ہریانا یوروپین دیش ڈینمارک کے برابر ہے جسے وہ 125 نمبر کا سب سے بڑا دیش ہوتا کیرلا کا ایریا ہمارے پڑوشی بھوٹان کے ایریا جتنا ہے بھوٹان بھوٹان جتنا ہے 128 نمبر پر ہوتا نورٹھ اسٹ کے میگالیا کا ایریا اسرائیل جتنا ہے اسرائیل سے بھی چھوٹا ہے بھوٹ وہی تو دوستو ایریا کے بات کرتے پوپیولیشن کی بھارت میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ آبادی ہے اگر اتر پردیش ایک دیش ہوتا تو اس کی پوپیولیشن ہمارے پڑوشی پاکستان کی آبادی سے بھی جاتی ہے 25 نمبر ہے اتر پردیش جیتنی آبادی ہے سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہوتا سیکنڈ نمبر پر موجود مہاراستر کی پوپیولیشن آفریکن دیش ایتھیوپیا کی آبادی کے برابر ہے جسے مہاراستر 12 نمبر کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہوتا بیہار کی آبادی فلیپینز کی آبادی جتنی جسے بیہار بھی 14th نمبر کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہوتا دوستو بات کرتے سب سے کم آبادی والے راجوں کی عرونا چل پردیش میجورم اور سکم عرونا چل پردیش کی آبادی میڈل ایسٹ کے بہرین کی آبادی جتنی ہے جسے وہ 152 نمبر پر ہوتا میجورم کی پوپیولیشن سائپرس جتنی ہے جسے پوپیولیشن کی ماملے میں میجورم 158 نمبر پر ہوتا سکم کی پوپیولیشن یوروپیان دیش مونٹینگرو جتنی ہے جسے سکم 160 نمبر پر ہوتا پوپیولیشن کے ماملے میں سکم کی آبادی انڈیا میں سب سے کم ہے لیکن پھر بھی سکم کی آبادی مالدیوز آئس لینڈ اور گرین لینڈ کی آبادی سے زیادہ ہے چوز کرتے ہیں کچھ رینڈم سٹیٹس تیلنگانہ تیلنگانہ کی آبادی افغانستان جتنی ہے جس سے وہ 37 نمبر کا سب سے زیادہ آبادی والا جاتا ہے آسام کی آبادی ساوڈی ایرے بیا جتنی ہے آسام کی آبادی چھوٹی ایورپ چھوٹی ایورپ ساہی کھیل رہے ہو بھائی تیس گھڑ کی آبادی نیپال کی آبادی چھوٹی نیپال کی آبادی چھوٹی نیپال کی آبادی چھوٹا مولاد ہے چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے آفریکن دیش ساؤت سودان کے آبادی کے برابر ہے جس سے اتراکھن 84 نمبر پر آتا منیپور کی آبادی آرمنیا کے برابر ہے جس سے منیپور پوپولیشن وائز 137 نمبر پر آتا دوستو اب باری ہے جی ڈی پی کی جی ڈی پی کے ماملے میں مہاراشٹر ڈاپ پر ہے جس کے جی ڈی پی ایران کے جی ڈی پی کے برابر ہے جس سے مہاراشٹر 27 نمبر کا سب سے زیادہ جی ڈی پی والا دیش ہوتا اس کے بعد تمیلناڈو کے جی ڈی پی بہت آگے جس سے گجرا جی ڈی پی کے ماملے میں 42 نمبر پر ہوتا دوستو انڈیا کے سب سے کم جی ڈی پی والے راججے ہیں سککم ناغالین اور میزورام سککم کی جی ڈی پی انڈورا کے جی ڈی پی کے برابر ہے جس سے سککم 169 نمبر پر آتا ناغالین کی جی ڈی پی ساؤتھ امریکن کنٹری سورینیم کے برابر جی ڈی پی جی ڈی پی وائز 160 نمبر پر ہوتا سب سے کم جی ڈی پی والا راججے میزورام کی جی ڈی پی بھوٹان کی جی ڈی پی کے برابر ہے جس سے جی ڈی پی میں میزورام 164 بھوٹان سے بھی آگے جی ڈی پی وائلے میزورام کی جی ڈی پی بھی چینٹر آفریکن ریپبلک سیشلز اور گامبیا جیسے دیشو کی جی ڈی پی سے جی ڈی پی سی جی ڈی پی زیادہ ہے دوستو ویسٹ بینگال کی جی ڈی پی ساؤت امریکن دیش پیرو کی جی ڈی پی جتنی ہے جس سے ویسٹ بینگال جی ڈی پی کے ماملے میں پچاس وے نمبر پر آتا آتا جی ڈی پی یوروپیان دیش ہنگری کی جی ڈی پی کے جی جس سے آنتر پردیش اجی ہنگری پی یوروپیان دیش سر بیا جی ایک سو ایک وے نمبر بھائی سارے بڑے 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 کنٹس کو کمپیٹ ہو ریلیجن کی دوستو اگر ریلیجن کی بات کرے تو ان نئے دیش میں جی سبھی راج اگر دیش ہوتے تو وہ لینڈ لوگ ہوتے آج جی دیش کو وے پار کرنے میں آسانی ہوتی جبکی لینڈ لوگ دیش کو وے پار کنٹس پانی ریلیجن بہاری اٹیک سے بچنے کے لیے بڑی نیوی کی بھی جرور ہوتی دوستو اگر بات کریں ملیٹری سٹیندھ کی تو جن راج کی پوپولیشن سب سے زیادہ ہے ان کی ملیٹری میں سینکوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی اور جن راج کی جی دی پی ملیٹری اٹھوانس ہوتی تو بس دوستو آج کے لیے کمنٹ میں بتائیے آپ کا راج کس معاملے میں کس دیش سے برابر ہے اگر مطلب آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو سٹیٹس ہیں وہ اترے بڑے بڑے کنٹری سے کمپیٹ کر رہے ہیں بالکل سری لنکا اس کا کہتے ہیں اتر پردیش کی تو کہنی علاقہ وہ پاکستان سے زیادہ پاپولیشن ہے وہاں پہ بلکل اس جی ٹی بی بھی زیادہ پاکستان سے بھی زیادہ رہتے ہیں پاکستان اتنا چھوٹا ملک ہے چھوٹا ملک نہیں بڑا لیکن وہاں پہ آبادی بہت زیادہ پاکستان چھوٹا کنٹری لیکن پھر بھی زیادہ بات ہے اتر پردیش میں آبادی بہت زیادہ اور اور کنٹری کو دیکھو جب افریکن دیشوں سے کمپیٹ ہو رہے ہیں امریکن دیشوں سے کمپیٹ ہو رہے ہیں نورث امریکن سائٹ پہ یورپین کنٹری سے کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے سٹیٹ میں کہتو انڈیا اور کتنا آگے جائے گا میں تو کہتو اور آگے جائے لیکن انڈیا بہت آگے نکل سکتا ہے بجا زیادہ بات ان کے چھوٹے جوڑے سٹیٹ ان کے کنٹری سے کمپیٹ چھوٹے چھوٹے کنٹری کتنی زیادہ ہے کون سکتا ہے جو ایران سے زیادہ جیٹی بی دے رہا ہے کون سکتا ہے اتر پردیش آئیتے ہیں مہاراشترہ ایران ایران کتنا بڑا ملوک ہے بلکل خودرداد اسے بھی اس کے پاس کتنے تیل کے زخائر ہے پھر بھی انڈیا شہر جیٹی بی پاکستان سے بھی زیادہ زیادہ لے کہ پاپا ممبئی اگر صرف ممبئی کو لے لنا وہ پورے پاکستان سے آگے ہے تو آپ اور باقیہ سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا بہت آگے نکل جوکا زہری بات پاپا ہر چیز میں آگے نکل گئے لیکن اس کے سٹیٹس بھی نہ کہتو کہ ورلڈ کے ترقی رفتار تیز ہی ہے زہری بات ہے پاپا جی بہت تیز ہے اور کنٹری بڑے کنٹری سے کمپیٹ جس طرح کر رہے ہیں یہ فیوچر بتاتا کہ فیوچر آنے والا اور کمال کا ہونے والا ہے فیوچر انڈیا کا ہی ایشیا میں پاپا جی ایشیا میں کیا بات کرتے ہیں بھارت کتنے چھوٹے بڑے بڑے کنٹری سے کمپیٹ کرتے ہیں پاکستان ہو گیا ایران اور بقایا کچھ سیپری سے بھی آگئے انڈیا کے سٹیٹس فائن لینڈ آئس لینڈ گرین لینڈ ان سے بھی زیادہ زیادہ آگئے بھائی بندہ صرف ایمیجن ہی پاپا سکتا ہے بلکل یہ سمجھ میں بات ایک آتی ہے کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا بہت پیچھے پاپا پاکستان رہ گیا میں تو دیکھا ہے کہ یہ آز ہمارا ملک بہت پیچھے بہت پیچھے بہت پیچھے انڈیا بہت آگے بہت آگے ہم لوگ ہر چیز میں کہتے ہیں پاکستان وسز ہر چیز میں پاکستان وسز انڈیا لیکن لیکن وہ چیز نہیں رہی پاکستان وسز انڈیا بلکل پاکستان کو انڈیا سے سیکھ نا جائے بہت ہر چیز پاکستان کو سیکھ نہیں انڈیا سے کہ ادھر کیا ہو رہا تھے ادھر کیا بہت پاپا تو آپ لوگ بتائیں کوئی ویڈیو کیسا لگا تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کرنا ملتے ہیں